مطلب کے ارتداد فیلہ حقیقت ارتداد کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی ہی ایک سلسلے کی پہلی بڑی جنگی کاروائی کو شروع کر کے کامیابی سے ختم کیا گیا لیکن ارتداد کا اصل اور سب سے سنگین خطرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نمودار ہوا جب ایمان سے الہاد کی ایک سرکش لہر عرب کے طول عرض میں پھیلی اور اس پر قابو پانے کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا چنانچہ ارتداد کے خلاف جنگ کو مجموعی طور پر زیر بحث لائے گیا ہے گو بلحاظ وقت ال سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی کا تعلق زیر نظر تصنیف کے حصہ اول سے ہے ارتداد کا پہلا نمائیاں واقعہ یمن میں رونما ہوا اور یہ ماجرہ اسود الانسی کہلاتا ہے اسود کا یمن کے مگرہ میں بسنے والے ایک بڑے قبیلے انس کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا اس کا اصل نام عبیلہ بن قاب تھا لیکن اس کی کالی رنگت کے باعث لوگ اسے اسود یعنی سیاہ فارم کہتے تھے اس کی شخصیت کے کئی مختلف پہلو تھے مگر قابل رشق ان میں شاید ہی کوئی تھا ارتداد سے پہلے وہ خصوصاً ایک قبائلی سردار اور ایک کاہن کی حضیت سے مشہور تھا ہجرت کے دسویں سال کے دوران جزیران ماہ عرب کے شمال اور شمال مگر اور شمال مشرقی علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے ان کے پاس قاصد مؤلم اور مولگ بھیجے تھے اور ان نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا تاہم ان علاقوں کے اکثر باشندے پختہ کیدے کے مسلمان نہ بنے تھے ان کی مذہبی تبدیلی ظاہری زیادہ مانوی کم تھی اس مذہبی تبدیلی سے پیشتر یمن پر فارس کے شہنشاہ کے ایک نمائندے کی حصیت سے بازان نامی ایک عالی نصب فارسی کی حکمرانی تھی یہ شخص مسلمان ہو گیا اور نبی اکریم نے اسے ہاتھ میں یمن کے عہدے پر بہاد رکھا چونکہ وہ ایک نیک دل حاکم تھا اس لیے اس کی فرمروائی کے دوران صوبے میں خوشحالی کا دور دورہ رہا لیکن حجت الودا سے کچھ ہی عرصہ پہلے بازان فوت ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے شہر کو سنا میں حاکم کر رکھیا یمن میں امن و مان بدستور قائم رہا اور چمالی علاقوں میں فتنہ فساد کے کوئی اثار نمودار نہ ہوئے پھر لاکبک حجت الودا کے زمانے میں اسود نے تیہ کیا کہ وہ خود پیغمبر بنے گا اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا انہیں اپنے کچھ اشار اس دعوے کے ساتھ سنائے کہ یہ اس قرآن کی آیات ہیں جو اس پر نازل ہوا ہے اور پھر اعلان کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اسود کے پاس ایک گدہ تھا جسے اس نے بعض مویر احکام کے لیے صدار رکھا تھا اور وہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس گدے کو استعمال کرتا وہ اسے حکم دیتا کہ اپنے آگا کے سامنے جھوک جاؤ اور گدہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا یہی وجہ تھی کہ اسود اپنے علاقے میں ذل ہمار یعنی گدے والا کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن بعض سوانے نگاروں میں اس کا لقب ذل ہمار نہیں ذل خمار یعنی مخمور تھا یہ لقب بے محال نہیں تھا کیونکہ اسود بہت شراب پیتا تھا اور اس پر اکثر مدہوشی تاری رہتی تھی پھر بھی اس کے قبیلے نے اس کو برحق نبی تصور کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اس گمراہی میں یمر کے بہت چھوٹے قبائل نے ان کا ساتھ دیا اسود نے سات سو سوری اسود نے سات سو سواروں کا ایک دستہ منظم کر کے نجران کا روح کیا اس نے یہ قصبہ بغیر کسی دشواری کے فتح کر لیا اور وہاں کے مسلمان عمل کو نکال لیا اس آسان تسکیر پر وہ خوش اور وہ اپنے آدمیوں کو وہاں اختیار میں چھوڑ کر سنا کی طرف بڑھا شہر کو جو نیانیا حاکم کرر ہوا تھا سکوتے نجران کی خبر ملی اور اسود کے ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے تیہ کیا کہ وہ اسود کے سنا شہر سنا پہنچنے سے پیشتر ہی اسے جا بڑھے گا چنانچہ ایک چھوٹا سا فوجی جتھا کٹھا کر کے اس کے پاس جنگ جو کم ہی تھے وہ اپنے حریف کا مقابلہ کرنے کو آگے بڑھا اور سنا کے شمال میں کچھ فاصلے پار دونوں فوجوں میں مدویڈ ہو گئی یہاں ترفین کے درمیان جو مقصر تیز جڑپ ہوئی اور اس کا انجام اسود کے حق میں نکلا مسلمانوں نے شکست کھائی اور اشر اپنے خوبصورت بیوی آزاد کو بیوہ چھوڑ کر شہید ہو گیا اس کے پانچ روز بعد اسود سنا میں بطور فاتح داخل ہوا اس نے اپنے ناپاک ازائم کی تکمیل میں بڑی پھرتی دکھائی کیونکہ اس وقت سے جب اس نے پہلی بار اپنے قبیلوں کو جمع کر کے اپنی پیغمبری کا لانگیا تھا اب تک صرف پچیس دن گزرے تھے اب یمن کا تقریبا تمام علاقہ اسود کے قبضے میں تھا اور اس نے اپنے فوجی اور سیاسی کامیابی کا بارکور لطف اٹھانے کے لئے دل ربا آزاد کے ساتھ زبردستی شادی کر لی بیوہ کو لاچار مکرو گدے والے کی بدمست آگوش قبول کرنا پڑی نجران اور صدہ پر قابض ہونے کے بعد اسود نے اپنے تسلط کو مستحقم کی اور اپنے دائرہ اثر کو پھیلا کر پورے یمن کو جہاں کے بہت سے قبائل اس کی فرما روائی اور پیغمبری تسلیم کر لی اپنی لپیٹ میں لے لیا جب اس کے اقتدار میں ضافہ ہوا تو وہ نبی کے لقب سے مطمن نہ رہا اور اس نے علان کیا کہ وہ رحمان یمن ہے لفظ رحمان کا مطلب بخشش کرنے والا اور یہ ان عثمہ ربانی میں سے ہے جن کے ذریعے مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں چنانچہ اسود نے اس الوحی حلقہ اختیار میں داقل ہونے کی کوشش کی جس پر حق جتانے والا کوئی شخص تباہی سے نہیں بچ پایا بہرحال اپنے پیروں کے حلقے میں وہ رحمان یمن مشہور ہو گیا اس کی بدمست رنگ رلیوں کا سلسلہ جاری رہا اور ساتھ ہی وہ بدقسمت آزاد سے لطف ہندود ہوتا رہا حالانکہ اس کی اسود سے نفرت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے ایک دفعہ ایک ہمدرد کو بتایا کہ میرے نظرین کے شخص سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں اپنے بدنیت مزاج کے مطابق اسود نے فارسی نسل بازان کے خاندان پر بھی اپنی دشمنی اتاری اور اس کے پسماندہ فراد کی تحقیر و تظلیر میں کوئی قصر باقی نہ رکھی ان حرکات کے باعث فیرزل فیرزل لدیلمی جو ایک بہادر اور سچا مسلمان تھا اور اس فارسی خاندان کا ایک فرد اور آزار کا چچیرہ بائی تھا اسود کا جانی دشمن بن گیا ایج یوٹے نبی کو علم نہیں تاکہ اس سے نمکنے کے لیے مدینہ میں حقیقی نبی نے اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے فتن اسود سے پوری طرح مطلع ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن حبیرہ کو اسود کی سرکوبی کا بندوبست کرنے کے لیے روانہ کر جو کہ تھے قیس چھپ چھپا کر سنا پہنچے انہوں نے فارسی نسل فیروز سے رابطہ قائم کر کے جال لی نبی کے خلافے کو خفیہ تحریک کی داگ بیڈ اس طرح قیس اور فیروز اس تحریک کے روح روان بن گئے جس نے بعد میں اسود اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے خلاف تیگہ انتقام بے نیام کی انہوں نے رازداری میں منصوبے تیار کیے اسود کو آسانی سے حلاق نہیں کیا جا سکتا تھا یہ سیاہ فام ایک لہیم شہیم اور نہایت مضبوط آدمی تھا جس کی طاقت اور خون خواری کا کافی چرچہ تھا اور اسے فیروز کی وفاداری پر بھی پہلے ہی سے شبہ تھا مزید بنا وہ ایک ایسے محال میں مقیم تھا جس کے گرد ایک انچی فصیل تھی اور جس کے پہرے پر متین سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد میں محال کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور غلام گردشوں میں گشت کرتی رہتی تھی یہ پہرے دار اپنی وفاداری اور اسود کے سادہ کی عدد کی بنا پر منتخب کیے گئے تھے محال میں داخل ہونے کا واحد ذریعہ فصیل کا وہ خاص حصہ تھا جو آزاد کی خوابگاہ سے ملحق تھا سوائے اس جگہ فصیل پر کمند لگانے کے کوئی اور چارہ نہ تھا چنانچہ فیروز نے آزاد کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور اپنے مقصد کی وضاحت کی اور اسے مدد مانگی آزاد نے بخوشی مدد کرنے کا وعدہ کیا کیونکہ اسی صورت میں اس کو اپنی بات بختی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی مید نظر آئی تیس مئی چھے سو بتیس عیسوی کی فیصلہ کن رات کو کاروائی کے لیے مخصوص کیا گیا رات کے جب چاند ڈوب چکا تھا اور ایک ایسے لمحے میں جب کوئی پہردار قریب نہ تھا فیروز ایک رسے کے ذریعے فصیل پر چڑھ کر چھپکے سے آزاد کی خوابگاہ میں پہنچ گیا آزاد نے اسے کمرے میں چھپا لیا اور دونوں امزاد جن کے سینوں میں ایک ملشترکہ نصب لائن کی آگ سلک رہی تھی انتظار کرنے لگے تو پھٹنے سے ذرا پہلے آزاد اپنی خوابگاہ سے نکلی اور برابر میں اسود کے کمرے کی طرف آئی وہ جانتے تھی کہ قریب ہی ایک سنتری پہرہ دے رہا ہے وہ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا اس نے اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا اندر جانکا اور پھر پلٹ کر فیروز کے پاس آگئی آنکھوں میں اتقام کی آگ بڑھکائے اس نے فیروز سے سرگوشی میں کہا اب فوراں وہ مدہوشی کے عالم میں چت پڑا ہے فیروز آزاد کے آگیا گے اس کی خوابگاہ سے نکل کر دبے پاؤں اسود کے کمرے کے دروازے کی طرف آیا آزاد دروازے کے سامنے کھڑی ہو گی اور فیروز ننگی تلوار لے کر اسود کے کمرے میں داخل ہوا اچانک اسود بستر پر اٹھ بیٹھا اور فیروز کا دیکھ کر حیران رہ گیا فیروز کے حدیعہ اور انداز سے ساپ ظاہر تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے اس خطرے کے روب روسیہ فارم کا نشہ حرن ہو گیا لیکن اس سے قبل کہ وہ بستر سے اٹھ پاتا فیروز نے آگے جھپڑ کر اسود کے سر پر تلوار کا وار کیا اسود گائل ہو کر پیچھے کو گرا مگر مرا نہیں مورخوں کے قول کے مطابق وہ ایک سانڈ کی طرح ڈکارنے لگا اسود کی چیخ پکار نے پہرے دار کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ جارسے اسود کی خوابگاہ کی طرف لپکا اس نے ازاد کو جو دروازے سے لگی کھڑی تھی دیکھا اور پہچان لیا پھر اس سے پوچھا رحمان اليمن کو کیا معاملہ درپیش ہے اس یورمان لڑکی نے اپنی انگلی اپنے ہنٹوں کی طرف اٹھائی اس نے دبی زبان سے کہا ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے پیرے دار نے طرح میں سیانے انداز سے سارہ لیا اور پھر وہ اپنے آقا کی چیخوں سے بے پرواہ ہو کر وہاں سے چلا آیا ازاد اپنی جگہ بدستور کھڑی رہی اور جب سنتری غلام گردش کے کنے پر مڑ کر آگے نکل گیا تو وہ جھاٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی اس نے دیکھا کہ فروز دوسرا وار کرنے کے لیے موقع کی تاک میں مکار اسود کے پلانگ کے پاس کھڑا ہے اور وہ بسٹر پر بازو مار مار کر تڑ پرہا ہے آپ فروز اور ازاد نے مل کر اگلا قدم اٹھایا ازاد نے جلدی سے پلانگ کے سرانے پہنچ کر اسود کے سر کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور اس کے سر کو نیچے کھیج لیا فروز نے اپنا خنجر نکالا اور پردی سے اس کالے سر کو دیوہیکل جسم سے جدا کر دیا اس طرح کام تمام ہوا اس یوٹے نبی کا جس کا نام تھا ابحلہ بن قاب عرف اسود عرف گدے والا عرف مخمور اس کا فتنہ تین مہینے تک چلا اور اس کی موت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو روز قبل ختم ہو گیا اسود کے مرتے ہی اس کی تحریکہ کی شرازہ بکھر گیا مسلمانوں کی جس تحریک تحریک مضاحمت کو قیس نے سنا میں منظم کیا تھا وہ اسود کے چیلوں سے شدید انتقام لینے لگی اور ان میں سے کئی حلا کر دیا گئے لیکن کئی اور جو بچ کر بھاگے بعد ازام مسلمان حاکموں کے لئے دردے ساتھ ثابت ہوئے کئی دوبارہ مسلمان ہو گئے اور ان میں سے کچھ آئندہ ایک بار پھر انہراف کر گئے پھر روز قوسنا کا حاکم مقرر کیا گیا یمر کی کامیابی کی خوشکبری لانے والا قاصل جا مدینہ پہنچا تو کچھ ہی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا فتنہ اسود الانسی کی بیک کنی کہ مزدہ سے دلشکستہ مسلمانوں کی دار سبندی آم مدینہ ایک ایسے بہران سے دو چار تھا جو بیق وقت جذباتی روحانی اور سیاسی نوعیت کا تھا مسلمانوں کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بفات نے انہیں بے حال کر دیا تھا گزشتہ دس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سب ہی کچھ کر رہے تھے فوجی قائد فرمروہ منصف معلم حادی دوست کوئی بھی ایسا شعبہ زنگی نہیں تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہ لیا ہو مسلمان اپنے تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے اور آپ ان کے معاملات کو سجاتے ان کے مقدمات کے فیصلے کرتے انہیں ہدایات دیتے ان کی پریشانیاں دور کرتے آپ کی موجودگی کی پر خلوص روشنی میں لوگ خود کو مسائل اور حادثہ سے محفوظ سمجھتے رہے اب وہ روشنی نگاہوں سے اجل ہو گئی تھی مسلمانوں پر اپنی تنہائی میں خوف تاری ہوا وقائنگاروں کے الفاظ میں جیسے ایک سرد رات کی برش میں بھیڑوں پر جب سارے عرب میں پھیلتی ہوئی بغافتوں کی اطلاعات محصول ہونے لگیں تو یہ بہران اور نازک صورت اختیار کر گیا مکہ اور مدینہ کے قبیلوں اور عطائف کے قبیلہ سقیف کے سوا عرب کے تمام قبائلیں مدینہ کی سیاسی و مذہبی اقتدار کے خلاف بغاوت کر دی اور وفاداری کے معاہدے توڑ دیئے ملک میں جھوٹے متیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کرنے لگے یہ متیان باطل اس محبتوں کی عدد کا مشاہدہ کر کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اور ان عزمائشوں اور عزیتوں کو نظر انداز کر کے جن کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی کوششوں کے بار آور ہونے سے قبل سامنا کرنا پڑا تھا اس نتیجے پر پہنچے کہ نبوت لا جواب چیز ہے اور انہیں بھی اس کا فائدہ ملنا چاہیے اس وقت کے علاوہ بھی دو شاید تین جھوٹے نبی تھے اور ایک جھوٹی نبیہ بھی تھی کچھ اور لوگ تھے قبائلی سردار اور بزرگ جنہوں نے خود تو نبوت کا دعویٰ نہ کیا مگر وہ شما اسلام کو بجانے اور دور جاہریت کی قبائلی خود مختاری کی طرف پلٹ جانے کے لیے ان مدیان باطل کے غدار آنا منصوبوں میں ان کے حملوا بن گئے ارتداد کے شولے جنگل کی آگی طرح تمام عرب میں پھیر گئے اور یوں نظر آنے لگا کہ وہ مکہ مدینہ اسلام کی نزائدہ ممرکت کے روحانی اور سیاسی مراکز کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں ارسلات کا بنیادی سواب سچی عقیدے کا فقدان تھا حجرت کے نوے اور دسوے سال کے دوران مسلمان ہونے والے اکثر قبیلوں نے سیاسی وجہوں کی بنا پر اسلام قبول کیا تھا انہیں ایسا کرنا کرینے مسئلت نظر آیا تھا اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا پیغام لانے والے رسول کی بجائے ایک طاقتور سیاسی نگراند سمجھا تھا حقیقی مسلمان مکہ اور مدینہ کے مسلمان بلخصوص موقر و ذکر جو کئی سال تک نبی کریم کے ساتھ وابستہ رہے تھے اور جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منکشف ہونے والی صداقت کے سرچشمے سے اپنے آپ کو جیب بار کے سراب کیا تھا بیرونی قبائل اس سے زیم و شان روحانی تھی عربے سے فیضیاب نہیں ہوتے تھے بساقات جب کوئی قبائلی سردار مسلمان ہو جاتا تو اس کا قبیلہ مذہب قیدے کی بجائے محض قبائلی وفاداری کی بنا پر اس کی تقلید کر رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد ان قبیلوں نے اپنے آپ کو اطاعت کے مہدے کی پابندی سے بری سمجھا اور ان کے خیال میں یہ مہدہ مدینہ یا اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ ایک فرد کے ساتھ کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور اب انہوں نے سوچا کہ ان کو نظم و ضبط کا وہ جو ہوا جو نئے دین نے تدادِ ازواج زکاة اور ملی فوائد کے لیے محصول اور سوم و صلات کی صورت میں ان کی گردن پر رکھا تھا اتار پھینکنے کا حق تھا بغاوت کی قیادت کرنے والے مقدر رہنماؤں نے ذاتی مفاد کے لیے کمزور کا احتصال اسلام کی پابندیوں کے بغیر کرنا زیادہ پسند کیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اسلام کے خلیفہ اول تو مسلمانوں کی خدشات کی جنگ گہری ہوں گئی ہر طرف عمدانے اور خود اسلام کے وجود کے لیے خطرہ بن جانے والے توفان سے اسلامی ریاست کے سفینے کو بچائی جانے کی اہلیت کا تو ذکر ہی کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی کسی بھی عظیم قائدانہ صلاحیت کے باعث مشہور نہیں تھے اس نازک مرحلے پر ایک طاقتوار صحت مند اور قابل رہنما کی ضرورت تھی اور ابوبکر کا پیکر کیا تھا وہ ایک چھوٹے قد کے دبلے پتلے زرد روح آدمی تھے جن کی آنکھیں نازک پتلی بھنگوں کے نیچے اندر کو دنسی ہوئی تھی اور اب تو ان کے جسم ایک نمائی خام بھی آ گیا تھا جس کے باعث اس کے باوجود وہ اپنی داڑی پر خضاب دگاتے تھے ان کے بڑاپے اور زوف کے آثار میں اضافہ ہو گیا تھا ایک موتدل حلیم اور نرمدل انسان ہونے کی میرا سین کی آنکھوں میں آسانی سے آنسو بار آتے تھے جب مسلمان بیعت کے لیے جمع ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا وہ خطبہ جس نے ان کے حلم اور انکسار کو اور بھی اجاگر کر دیا اور جس میں سخت گری کی کوئی جنگ نظر نہ آئی انہوں نے کہا الحمدللہ میں اب تم پر حاکم ہوں لیکن میں تم میں افضل نہیں ہوں اگر میں نیک کام کروں تو میری مدد کرو اگر میں غلط کام کروں تو مجھے راہ راست پر لاؤ سچ دیانت ہے اور جو اٹھ خیانت تم میں سے کمزور شخص میری نگاہ میں طاقتوار ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں انشاءاللہ اور تم میں سے طاقتور شخص میری نگاہ میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے وہ حق نہ لے لوں جو اس کے ذمعے ہیں انشاءاللہ تم میں سے کوئی شخص جہاد فیسوی اللہ سے دست پردار نہ ہو کیونکہ جو قوم ایسا کرتی ہے اللہ اسے ذلی و خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے اللہ اس پر اپنا کہہ نازل کرتا ہے جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری تاعت واجب نہیں نماز کو فراموش نہ کرو اللہ تم پر رحم فرمائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکی اور اسلام کے لیے انہیں کے امتیازی خدمات سے لوگ بخوبی اگاہ تھے ان کی ذاتی جڑت نبی کریم سے ان کا گہرا لگاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ لقب دیا تھا انہیں کہ اللہ خلاقی حصول اور انتہائی رازخل عقیدہ مسلمان کی حصیت سے ان کا ایمان ایسے مسلمہ و صحاف تھے یعنی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی اسلام قبول کرنے والے تیسے مرد کی حصیت سے انہیں اشرہ مبشرہ میں فل واقع بلاند مقام حاصل تھا لیکن کیا یہ خوبیہ اب دری کے ایام میں قیادت کا موجب ٹھہرتی ہیں اور پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا معاملہ تھا جس کی بدولت مدینہ کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کی تشویش اور بڑھ گئی میئی چھے سو بتیس ایسوی کے تقریباً وصف میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب بیمار تھے ان دن پر حملہ کرنے کے لیے ایک بھاری مہم تیار کرنے کا حکم دیا اس مہم میں ہر شخص کو حصہ لینا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا سلار ایک بائیس سلالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا اسامہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زیر بن حارسہ جو موتا کی جنگ میں شہید ہونے والے سپاہ سلاروں میں سلار اول تھے کے بیٹے تھے اگرکہ اسامہ ایک محمودی صحیحت کے آدمی تھے اور انہیں کریش کے درمیان کوئی خاندانی امتیاز حاصل نہیں تھا تاہم نبی کریم نے انہیں اعلیٰ خاندانوں کے تمام بزرگوں اور مقابلتن زیادہ ممتاز جگیوںوں پر قائد مقرر کر دیا اس محمد کے سپاہی اہد کے این مغرب میں پڑاو کے مقام پر جمع ہوئے اور اس طرح جو فوج مجتمع ہوئی اور اسے بعد میں یہ لشکر اسامہ کا نام دیا گیا یہ آخری محمد تھی جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس میں رومیوں کے ساتھ جنگ کا بھی امکان تھا اردن میں موتا کا علاقہ اسامہ کی جگرافی منزل قرار دیا گیا اس مقام پر جاؤ جہاں تمہارے والد شہیر ہوئے نبی کریم نے حکم دیا ان علاقوں پر چھاپے مارو تیز رفتاری سے کاملو راستہ دکھانے والوں کو ساتھ لے جاؤ اور آر اپنے مخبروں اور جسزوں کو اپنے آگیا گروانہ کرو وفاظ سے تھوڑی ہی دیر قبلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ یاد رکھنا یہ لشکر ابھی پڑاو پار ہی تھا کہ پیر کے روز پانچ جون پانچ جون چھ سو بتیس عیسویں بارہ ربیہ الاول گیارہ ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال ہو گیا اسی روز ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم بن ابو قحافہ خلیفہ ہو گئے اگلے روز خلیفہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کے لیے کوش کی تیاری کی ہدایات جاری کی ان تمام ممتاز صحابہ کو جنگ کے لیے دستیاب تھے اسامہ کے لشکر میں شامل ہونے اور نوجوان اسامہ کی حکم کے تحت اپنے فرائز انجام دینے کے لیے لشکر گاہ بیج دیا حتیٰ کہ حضرت عمر کو بھی جو حضرت ابو بکر کے عزیز ترین دوستوں میں سے تھے لشکر اسامہ کے پڑاو کی جانب بیج دیا گیا اگلے چند روز تک تیاریاں ہوتی رہی حالانکہ ارتداد کے تیز رفتاری سے پھیلنے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی چنانچہ سربر آوردہ مسلمانوں کا ایک گروہ خلیفہ وقت کے پاس آیا کہ آپ ان حالات میں لشکر اسامہ کو روانہ کریں گے جبکہ عربوں کی اکثریت نے بغاوت کر دی ہے اور جگہ جگہ نفاق اٹھ کھڑا ہوا ہے انہوں نے احتجاز کیا مسلمانوں کی تداد تھوڑی ہے کفار کی تداد زیادہ ہے اس لشکر کو کسی صورت بھی باہر نہیں بیجنا چاہیے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے ارادے میں تاسے محصنہ ہوئے اگر مجھے ملوم ہو کہ جنگلی درندے آ کر میرے جسم نوش گڑھانیں گے انہوں نے جواب دیا تو بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لشکر اسامہ کو بیج کر ہی دم دوں گا چاند روز اور بھی گزر گئے دیہاتی لاکھوں سے آنے والی اطلاعات اور بھی تشویشناک صورت اختیار کر گئیں چنانچہ ایک روز اسامہ نے جو مدینہ اور اسلام کے بارے میں دوسروں سے کم متردد نہیں تھے حضرت عمر سے بات کی خلیفہ المسلمین کے پاس جائیے انہوں نے کہا ان سے ارز کیلئے کوئی اس لشکر کو مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت دیں سب ہی رہنما رہنما یا ملت میری میت میں ہیں اگر ہم چلے گئے تو یہاں کوئی بھی کفار کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا اور وہ مدینہ کی انسیڈ بجا دیں گے عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ السلام کی اس سے بات کرنے کے لئے رضا مند ہو گئے جب وہ پڑاو سے روانہ ہونے لگے تو مسلمان قائدین کے گروہ کی ان سے ملاقات ہوئی ان لوگوں نے بھی یہی تجویز پیش کی اور مزید براہ کہا اگر وہ اس تجویز سے اتفاق نہ کریں کہ ہم لوگ مدینہ میں رہ جائیں اور ہمیں بہرہ جان کے لئے جانا پڑے تو ان سے کہیے کہ وہ کام از کام ہمارے لشکر کا سربراہ سامنا کی بینصورت کسی بڑی عمر کے آدمی کو بنائیں حضرت عمر نے یہ تجویزی خلیفہ کے سامنے پیش کرنے کی حامی بار لیں چنانچہ حضرت غوبہ کر رضی اللہ عنہ ہم مدینہ میں اپنے گار کے اندر فرشور بیٹھے اس بارنگ راہ کو اٹھانے کی خود ڈال رہے تھے جو اس توفانی دور کی خلافت کے روح میں ان کے کندوں پر آن پڑا تھا اگر ان کی بے پناہ قوت آڑے نہ آتی تو اس بوجھ جنہیں ان کے اسابی نظام کو درم برم کر دیا ہوتا عمر اندر آئے وہ پور سکون اور پور اطماع تھے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ اس انداز سے بات کرنے کے عادی تھے جس طرح ایک ایک وفادار اور جاندار مرد اپنے کسی نرم دل اور مقصر نزاج مگر محبوب رفیق سے بات کرتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خموشی زمان کی بات سنتے رہے حتیٰ کہ عمر نے ان تک اوروں کا پیغام پہنچا دیا اور قیادت کی مجوزہ تبدیلی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کا بھی اظہار کر دیا اب ابوبکر رضی اللہ عنہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور چلا کر کہنے لگے ایبن الخطاب وہ رسول خدا تھے جنہوں نے اسامہ کو قائد مقرر گیا اور اب تم یہ توکم مجھ سے رکھتی ہو کہ میں انہیں کیادہ سے اللہ کر دوں عمر فوراں ابوبکر کے گھر سے باہر آئے اور واپس لشکرگاہ پہنچے یہاں محسوس دینیں ملتے سنسدار میں تھے کہ دیکھیں عمر کیا خبر لاتے ہیں حضرت عمر نے انہیں سخت برا بلا کہا چوبیس جنوری چھے سو بتیس عیسوی کو لشکر اسامہ نے پڑاو اٹھا کر کوچھ کیا حضرت عمر بکر کچھ دور تک پیدل گوڑے پر سوار اسامہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور انہوں نے اس نوجوان سپاہ سلار کو گوڑے سے اترنے کی جازت نہ دی ہر وہ قدم جو ایک مسلمان مجاہد اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے انہوں نے اسامہ سے کہا اس کے لیے سات سو نیکیوں کا سواب حاصل کرتا ہے اور اس کے سات سو گناہ بخشواتا ہے حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ سے پوچھا کہ وہ عمر کو بطور مشیر اپنے پاس روک لیں تو اسامہ نے بخوشی تو صدفہ کیا اور پھر خلیفہ اسلام نے اس سپاہ سلار کو اپنی عرودائی ہدایات دی اپنا فرض ادا کرو جنگی کاروائی کا آغاز قضاء کے خلاف چھاپوں سے کرو رسول خدا نے جو کام تمہارے سفرد کیا ہے اس کی تکمیل میں کسی بھی چیز کو حائل نہ ہونے دو اور لشکر اسامہ وانا ہو گیا نبیہ کریم صلی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جو حالات پیدا ہو چکے تھے ان میں لشکر اسامہ کی روانگوی غلط اقدام تھا بعض مسلمان مسنفین نے کہا ہے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ ایک دانش مندانہ چال تھی کیونکہ اس باغیوں کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوا اور بدین وجہ وہ مزید شرنگیزی سے رو گئے فیلہ کی کر یہ بات نہیں تھی اگرچہ اسامہ نے اپنی ذمہ داری مرسدی اور تیزے پوری کتام ان کی جنگی کاروائی کا ارتداد کے خلاف شمال وسطی عرب میں لڑی جانے والی بڑی جنگوں سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں تھا لشکر اسامہ کی روانگی ایک ایمانی عمل اور جدا ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے سامنے تسلیم کامل کا مظاہرہ تھا لیکن فوجی اور سیاسی حکمتی عملی کی ایک چال کے طور پر ایسا کرنا قطن صحیح نہیں تھا اس کے ثبوت میں یہ کی کبھی پیش کی جا سکتی ہے کہ سب مسلمان قائدین اس اگردام کے خلاف تھے وہ قائدین جن میں سے اس اور آئندہ دہائیوں کے دوران تاریخ کے کئی بہترین جنرل نمودار ہوئے حضرت روبک رضی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا واحد مہدرکین کی یہ تمہنیانہ تھی کہ آخری فوجی وسیعت کو عمل میں لائے جائے یہ جنگی وسیعت کا فقدان نہیں تھا جس نے انہیں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے پر مائل کیا کیونکہ انہیں خن حرب میں کافی مہارت حاصل تھی جیسا کہ انہوں نے بعد ازنا جلدی ارتزاد کے خلاف جنگ اور راک و شام پر چڑھائی میں اپنی رہبری اور خوش انتظامی کے ذریعے ثابت کر دکھایا لشکر اسامہ جا چکا تھا دم بدم پھیلتی ہوئی بغاوت اور مخالفت قبائل کے جگجاہ انہیں کی خبریں روز بروز زیارت سنگین ہوتی گئی مسلمانوں کی پریشانیوں میں زافہ ہو گیا اس کے برعکس مرتدین حضرت ابو بکر کے عوضہ خلافر سنبھال لے اور لشکر اسامہ کی روان کی خبر سن کر بہت کوش ہوئے ان لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے معاملات ابو بکر کے ہاتھ میں ہوں گے تو اسلامی ریاست اچننے کا مقصد زیادہ سانی سے پورا ہو جائے گا باغی مطمئن تھے کہ انہیں آتش مزاج عمر یا دیم المثال علی سے واسا نہیں پڑے گا اور انہیں محض ایک شریف بڑے میاں سے نمٹنا ہوگا لیکن اس شریف بڑے میاں کے ہاتھوں مسلمانوں کو کئی غیر متوقع کامیابیہ نصیب ہوئی اور مرتدین کو کئی ناغہانی صدمے جیننے پڑے ایسے صدمے کہ حضرت ابو بکر کی صفاہ سے بھاگتے ہوئے ایک سرکش قبائلی سردار خوف سے چلا اٹھا کہر عربوں پار بین ابو کحافہ کا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے اللہ حافظ